بیہار کے سیمانچل چھتر میں بجلی قلت کے ساتھ ساتھ خاد کے سنکٹ نے کسانوں کو پریشان کر رکھا ہے بارش کی کمی کا مارج ہل رہے کسان جیسے تیسے فصلوں کی سچائی تو کر رہے ہیں لیکن خاد نہیں ملنے پر محنت پر پانی پھرتا نظر آ رہا ہے ادھر سبی زلہ پشاسن کا دعویٰ ہے کہ ان کے چھتر میں ایسی کوئی سمسیا نہیں ہے پھر کسان اتنے پریشان کیوں ہیں آئیے جانتے ہیں پورا ماجرہ کیا ہے پورا میں خاد کے لئے کسان پریشان ہیں لیکن پشاسن کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر خاد کا پریابت بھندار ہے مونسون کی واپسی سے علاقے میں خاد کی مانگ بڑھ گئی ہے لوگ آنے پانے دام پر خاد اور یوریا خریدنے کو مجبور ہیں تیقیمت پر خاد نہیں ملنے سے کسان پریشان ہیں پورا کے کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یوریا خاد سنکٹ کے چلتے کاروباریوں کی چاندی ہے یوریا سو سے دو سو روپے مہنگا مل رہا ہے یوریا خاد سنکٹ سے پریشان کسانوں نے ڈی ایم سانسد اور ڈی اے او کو بھی آویدن دیا ہے لیکن کسی طرح کا اثر نہیں ہونے پر کسانوں کے سامنے میں سمسیا جس کی تص بنی ہوئی ہے ادھر کرشی پتاری کاری نے کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف لگاتار کاروائی کرنے کی بات کہی ہے جبکہ پرمنڈلی آیوکت گورکنات نے اس ماملے پر اچستر یہ بیٹھک کر حالات کی جانکاری لی ہے اور سمباندرت ویبھاگوں کو کسانوں کی سمسیا کا جلد حل نکالنے کے لیے نردیش دیئے ہیں اگر کہیں کالا بازاری ابھی بھی ہو رہی ہے تو اگر اس کا پروپر سوچنا ملے گا تو اس کے برود کاروائی کی گئے گی کٹور کاروائی مکھ کی روپ سے ایک خریب کے فسل میں ابھی ابھی یوریا کا موشت ضروری ہے یہ جو برسا برسا اس برسا کے بعد لوگوں کو اپنی کھیت میں خات دینے کا بہت سنہارا افسر ملا اور جب لوگ بجار جاتے ہیں تو سارے تین سو سے آٹھ سو روپیا تک میں خات بکا اب لاشٹ میں ہو گیا تو لوگ بھائی بھائی خات سمانت ہو گیا اب کہ کہاں سے آپ کو دیں گے نہیں بھائی جو پرسا لے گا کہ ہم کو دو نئی چھٹیں گے خات تو پھر برسا ہو جائے گا اب دھوپ کر جائے گا پھر برسا ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس حالت میں پچھلے دربازے سے آٹھ سو روپیا میں بھی بند منخی کا کسانوں نے کھات لیا جس کا ریپورٹ ہم دے پاس میں آیا کس طرح کی بات ہے اب کسان پچھتے ہیں کہ کس کسان نے لیا اور کسان بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم مغاد میں سے لیے کھات اسی لیے کل پھر ہم کو کھات کا ضروری پرے گا پھر وہ کہے گا کہ ہمارے ہاں کھات آئیے نہیں ہے آدھیکاڑی تو کہہ رہے ہیں کہ پڑیار تو ماترہ میں کھاتے لے بھائی سب ہے لیکن کرتریم اس پر سوٹی بتا کے کمی بتا کے لوگوں کو دوان کیا جاتا ہے دوان کیا جاتا ہے لوگوں کو یہ کس کے دوارہ خور ہے تو یہ تو ریٹیلر ہے اب ریٹیلر کو جب پکرتے ہاتھ ریٹیلر کہتا ہے کہ ہم کو گولہ باغ میں ہی تین سو تین سو دس میں یوریا ملتا ہے اگر ہم ساڑھے تین سو میں نہیں بیچیں گے تو ہم رات گرگدنی کر دیا گا ہم پیش دندہ کریں گے یہ حال ہے یہاں سے کلابہ جاری بھی ہوتی ہے ابھی تو ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کلابہ جاری پر تو رکاوٹ ہوا ہے اور رکاوٹ ہونے کے بعد بھی کسانوں کو حق انصاب نہیں مل رہا ہے دنہ کی مطلب داورہ کی مطلب کو کہا گھر دنہ بھی آفی موسیقی موسیقی